بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بسم اللہ ریل اسٹیٹ کے چینل پر آپ کو ایک بات پھر خوش آمدید میرا نام ہے اور سلام مجید اور آج جو میں آپ کو پروپرٹی دکھا رہا ہوں جو کہ ہے جو کہ میں ابھی اسی فلیٹ پر یہاں موجود ہوں جو کہ تھوڑ دی بعد میں آپ کو کمپلیٹ دکھا رہا ہوں سوڑی سی میں ڈیٹیل بتا دوں اس کی نازمہ بات ٹین نمبر تھری ڈی کے ایرے میں فرس پلو کا یہ فرن پہ بیسیکلی سیچویشن کو جیسی ہے کہ 135 گرس کا یہ پلوڈ تھا تھا تھری ڈی میں جس میں ایک پہ دو فلیٹ بنائے گئے ہیں ایک بنایا ہے فرن پہ اور ایک بنایا ہے اس کے بینک پہ جو میرے پاس آویلیبل ہے وہ ہے اس کا فرس پلو فرن پہ جو کہ میں ابھی اسی فلیٹ میں موجود ہوں چلیے چلتے ہیں یہ ہے اس کی یہ ہے اس کی انٹرنس یہ یہاں سے میں انٹر ہوا اور یہ آیا فلیٹ کی طرف تو یہ ہے اس کی مین انٹرنس بلکل انٹرنس کے سامنے ہی آپ کو دکھ رہا ہے یہ دونوں روم اس کے فرن پیس کی گیلری بھی آپ کو سامنے دکھ رہی ہے یہ اس کا پورا لانچ ہے یہ اس کا لانچ پورا سامنے اس کا کچن وینٹیلیشن کے لیے یہ دکھ ہے اس کی فینسی فور سیلنگ وارک اس میں ہوا ہوا ہے اور یہ ہے اس کا پورا کچن کچن ریا جو کہ بلڈر کنڈیشن میں ہے ابھی تو یہ لگا کے نہیں دیا جائے گا بلڈر کنڈیشن میں ایسا ہی دیا جاتا ہے ایس 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 یہ ہے اس کے دونوں روم دونوں ٹیش واش روم کے ساتھ اور بلڈر اس کے برابر میں ایک اور اس کے روم ہے جو کہ بیسیکلی ٹرینگ روم ہے اس کا سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا ٹرینگ روم یہ اس کی پوری فلورنگ سامنے جو ایک دروازہ آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ اس کا ہے اسٹور شروع شروعات میں بھی یہ سمجھاتا ہے کہ شاید اس میں بھی ایک اٹیچ واش روم دیا گیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ اسٹور ہے یہ اس کا فینسی فور سیلنگ وارک دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ڈرینگ روم ہے اس کا اس کی وینٹیلیشن کو اپروف کرنے کے لیے یہاں پہ ایک وینڈو دی گئی ہے اور یہ اس کا سٹور تو چلیے تو چلیے چلتے ہیں آپ اس کے دونوں روم کی طرف یہ میں نے آپ کو دیکھا دیا ہے اور یہ بالکل مستقل באکسید پہ یہ آپ نے دونوں روم ہے اس کے میں آپ کو آپ کو دکھنا چاہوں تو یہ پہلے پک کر لیتے ہیں یہ پرسٹ روم اس کے آپ نے پورا فلور دیکھ لیا ہے اب میں آپ کو اس کی دکھا دیتا ہوں اور سیلنگ ورک جو کہ کمپلیٹ ہے ویٹیلیشن کے لیے یہاں پہ ونڈو دی گئی ہے فرن پہ جو گیلری ہے اس کا ویو یہاں سے ہے اور یہ ہے اس کا اٹیج واش روم فرسٹ اٹیج واش روم ہے اس کا تو اب چلتے ہیں ہم اس کے دوسرے روم کی طرح جو کہ فرنٹ خائٹ میں جو بالکنی ہے اس کا ویو اور دروازہ یہی صحیح ہے یہ ہے اس کا سیکنڈ روم یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بنظمت دوسرے دو روم سے یہ روم کافی بڑا ہے فلوڈنگ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اور یہ ہے اس کی فینسی فور سیلنگ یہ بھی کمپلیٹ ہے فلیٹ تو بیسیکلی پورا ہی کمپلیٹ ہے صرف گریلنگ کا اور گیبنٹ کا کام ہے جو کہ بائر خود کروائے گا تو یہ اس کی فرنٹ کی جو گیلری ہے اس کا راستہ یہاں سے ہے لیکن میں سب سے پہلے آپ کو دکھا دوں اس کا اٹیج واش روم یہ ہے اس کا اٹیج واش روم ایک میں ڈیو سی اور ایک میں کموڈ تو آپ چلتے ہیں ہم اپنی گیلری کی طرف یہ ہے اس کی گیلری اس کا ویو میں آپ کو بھی دکھا دوتا ہوں یہاں پہ ڈل وگیرہ گیزر کنیکشن سب کچھ ایچ این ایوری تھی یہاں پہ دی گئی ہے یہ فرنٹ گیلری اس کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھی آپ نے کمپلیٹ ویڈیو پورے فلیٹ کی 2 بیٹروم ڈرائنگ روم ٹی وی لاؤنج میں یہ فلیٹ بنا ہوا ہے جس کے ریٹ میں نے اپنی دسکرپشن پہ مینچن کر دی ہے سب کچھ جب بھی کر دہتا ہوں نازمہ باتی نمبر 3D کے لیے میں فرس فلور کا فرنٹ پہ یہ فلیٹ آویلبل ہے فور سیل اسی بیڈلنگ میں اسی فلور کا میرے پاس سیکنڈ فلور بھی آویلبل ہے میں ایک مظر آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ سامنے جو سیکنڈ اور فرس فلور ہے اس کا سیکنڈ وہ بھی میرے پاس آویلبل ہے لیکن وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اپنی دوسری ویڈیو میں تو میری ویڈیو کا انتظار کریں وہ والے فلیٹ کی یہ والی ویڈیو کو زیادہ یہ والی ویڈیو زیادہ لگتی نام ہوا اس لیے اس لیے اس کو پڑھتے ہیں یہی پری ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ بیک سائٹ والے فلیٹ کے ساتھ اب تک لیے اتنا ہی ویڈیو چلے گی وہ تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر ضرور ٹلک کریں تو اب تک لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ نیکس پروپرٹی کے ساتھ اللہ حافظ